پاکستان اپنی صدیوں پرانی تاریخی اور کئی تہذیبوں کو مدن نظر رکھتے ہوئے ثقافتی طور پر ایک امیر ملک ہے پاکستان کے سب سے زیادہ معروف آرڈز میں ایک آرڈ ٹرک آرڈ بھی شامل ہے ٹرک صرف اشیاء کی ترسیل کے مقصد کے لیے استعمال نہیں ہوتے بلکہ جنوبی ایشیا کے خطے افغانستان اور پاکستان میں ان ٹرکوں کو مختلف اور خوبصورت دیزائنوں پھول پتیوں نقش و نگار اور مشہور شخصیات کی تصاویر سے سجایا جاتا ہے ٹرک آرڈ یہ amazen ٹرک آرڈ ٹرک عارڈ بتا ہے ٹرکایاں ٹرک آرڈ جو ٹرک آرڈ ٹرک آرڈ بھی جو ٹرک آرڈ نی کے لیے ایٹھے فولپتٹ رکھamerان ٹرک آرڈ does ٹرک عارڈ بھی ٹرک آرڈ ہے سجاوت ٹرک آرٹ کا ایک دلکش اور اہم حصہ ہے ٹرک آرٹ انتہائی مہارت اور محنت کا کام ہے ٹرک آرٹ فوک آرٹ کی مانند ہے چونکہ ایک مصور کے خواب کی نمائندگی کرتا ہے مصوروں کی محنت اور فنکاری کی وجہ سے ٹرک آرٹ فکبول ہے مصور کئی گھنٹے ٹرک کو سجانے میں صرف کرتے ہیں ٹرک آرٹ جو کہ جنوبی ایشیا کی تاریخی اور علاقائی ثقافت ہے صدیوں سے نسل در نسل چلی آ رہی ہے میں نے اپنے والد صاحب سے سیکھا میرے والد صاحب نے میرے دادا سے سیکھا دادا جان سے سیکھا خاندانی کام چلتا ہوا آ رہا ہے ہمارا ابھی دو بچے ہیں میرے ساتھ وہ سیکھ رہے ہیں تقریباً چار کاریگر ہوتے ہیں رنگ والے دو رنگ والے ہوتے ہیں جو رنگ کرتے ہیں اس کو پینٹ کرتے ہیں اور دو جو انا یہ بگانی وغیرہ یہ وہ پھل پپی تصویریں وغیرہ یہ بناتے ہیں آئل پینٹ کا رنگ استعمال ہوتا ہے اس میں بیس جو ہوتی ہے اس کی جو بیس ہوتی ہے نیچے کی وہ جو پانی ہوتی ہے یہ چائنا کی ہوتی ہے یہ اوپر یہ ڈیزائننگ ہوتی ہے یہ آئل پینٹ سے ہوتی ہے ٹرکارٹ میں ٹرک کے مالک کے جذبات محبت اور اپنے ٹرکوں کی دیکھ بھال کی نمائندگی شامل ہے راہ چلتے ٹرک اپنی سجاوٹ کی وجہ سے لوگوں کی توجہ کا مرکز بنتے ہی ہیں لیکن ان پر لکھی گئی شائری اور شوق یا کلمات ٹرکارٹ میں چارچان لگا دیتے ہیں کسی کا اپنا شوق ہوتا ہے نا ٹرک کے ساتھ پھر دل لگی ہوتا ہے نا شہری لکھے تو پھر جو ہے نا وہ ٹوڑا سا کچھ بھی ہوئیں گے لوگ دیکھ کے پڑھ بھی لیں گے کہ ٹرک کی طرف بھار بھی راگے ہوئیں گے لوگ شہری دیکھے کہ ہوا کے میں اس میں مزہ ہے یا نہیں ہے آپ کی دیفرستیشن میں گا رہے ہیں آپ وہ دیفرستیشن میں چکا رہے ہیں اور سامنے دیکھ رکشہ آگیا اس کے پر پیدا شہری لکھا ہوئے ہیں کہ ابھی میں چھوٹی ہوں تو میں رکشہ ہوں بڑے ہو کہ میں ٹرک بن جاؤں گا ٹرک ڈرائیور اپنے ٹرک کو منفرد اور خوبصورت بنانے کے لیے کئی مختلف دکانوں سے سجاوٹ کے لیے اشیاء خریدتے ہیں اور اپنے ٹرک کو دلہن کی طرح سجاتے ہیں یہ تو گاڑی گاڑی میں پرک ہوتا ہے نا نکل نکل میں پرک ہوتا ہے کم سے کم ایسے گاڑی میں ہوتا ہے نا یہ سسامان لاکھ رفے کبھی لگا لے گا چاہے بیس ہزار ہوں یا بیس لاکھ ٹرک کے مالک ٹرک کی سجاوٹ کے لیے پیسے دیتے ہوئے بلکل نہیں کتراتے کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ ٹرک جتنا روشن اور رنگین ہوگا لوگ اتنا ہی اس سے متاثر ہوں گے ہر علاقے کا ٹرک ڈرائیور اپنے کلچر کی اداسی ٹرک آٹ سے کرتا ہے جب شہراؤں یا شہر میں چیزوں کو لوٹ کرنے اور اٹھارنے کے لیے چل رہا ہوتا ہے تو لوگ ٹرک کی دیواروں پر آرٹ وارک کو دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں بس ہم لوگ جو ہے نا وہ گاڑی کا مالک ہوتا ہے یا ڈرائیور ہوتا ہے اس کا ذہن پڑھ لیتے ہیں ذہن پڑھ کے اس سے باتیں کرتے ہیں نا جب تو ہمیں پتہ چل جاتے ہیں یہ کیا چیز مانگ رہے ہیں اس حساب سے فرم اس کو بنا دیتے ہیں ویسے تو کراچی کو ٹرک آرٹ کا ہب کہا جاتا ہے لیکن ٹرک آرٹ کراچی کے علاوہ پاکستان کے اور بھی کئی شہروں میں کیا جاتا ہے کراچی کا ایک اور ڈیزائن ہے پشابر کا اور ڈیزائن ہے دیرہ گازی خان بننو لاہور یہ مختلف ڈیزائن ہوتے ہیں ٹرک آرٹ کو بہت سے فیشن ڈیزائنر سنتکار ٹرانسپورٹ کمپنیاں اپنی مسنوات کو فروخت کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں ٹرک آرٹ اب صرف ٹرک تک محدود نہیں بلکہ ٹرک آرٹ کو ریسٹرون اور ڈھابے اپنی خوبصورتی کے لیے تھیم کے طور پر استعمال کرتے ہیں ان ریسٹرون اور ڈھابے کی دیواروں کو مختلف ٹرک آرٹ سے سجایا جاتا ہے جو کہ عوام کی توجہ کا مرکز بنتی ہے ٹرک آرٹ کو بہت سے 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 ب پاکستانی ٹرکارٹ کو پاکستان میں تو بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہی ہے لیکن یہاں کے فنکاروں کی انتھک اور بے لاؤس محنت کی وجہ سے غیر ملکی لوگوں نے ٹرکارٹ کو بہت سراہا جس کے نتیجے میں آج پاکستانی ٹرکارٹ کو باہر ممالک میں بھی پسیرائی حاصل ہے دیکھیں یہ ایک ہمارا انڈیجینیس آرٹ فارم تھا اور ہمارے خاص سے ہم لوگ بدنصیبی ہے کہ ہم اپنے آرٹ کو اپنی چیزیں کو اتنا اس نظر سے نہیں دیکھتے جس طرح اس کی وہ ڈیزارف کرتے ہیں تو جب میں یہ کیسی طرح پر تعلق رکھتا تھا تو میں نے یہ سوچا کہ ہم جب اس کو نیکس ریول پر لے کے جائیں گے تو الحمدللہ آج آپ دنیا کے جتنے بیشتر ممالک میں پاکستان کا یہ ٹرکارٹ دیکھتے ہیں پھولپتی جو کہ ایک سماجی کاروباری منصوبہ ہے جس نے پاکستانی ٹرکارٹ کو اندرونے ملکی نہیں بلکہ بیرونے ملک میں بھی مشہور کرنے کے لیے ایک پول کی طرح استعمال کیا تاکہ پاکستانی ثقافت کو دنیا بھر میں مشہور کر سکیں ٹرکارٹ کو گھرے لو اشیا جیسے فرنیچر، برطن، شوپیس، خسے اور جولری وغیرہ میں بھی استعمال کیا جاتا ہے جو کہ تاجروں کو ایک اچھا کاروبار فراہم کرتا ہے موسیقی 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 ہم نے جا چکے ہیں اور اس مہینے دیسیمبر کے اینڈ میں ہم نے انگلینڈ کا ٹور کرنا ہے اپنا تو آپ یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے آٹ پروجیک کے علاوہ ہمیں انٹرپنیورز ہیں جس طرح سے ہم نے پروجیک ڈیویلپ تھے وداوٹ گورنمنٹ ہیلپ اپنی مدد آٹ کے اتھارت ہم دنیا کے مخبشتہ وار ممالک میں ہم جس طرح سے اس آٹ کو لے گے جا چکے تو یہ اپنی مثال آپ ہے اس پر بھی ایک رسا جونی چاہیے موسیقی